وہ بچارہ بڑا معصول ہے اسے پاجی ہوتے ہیں معصول بلکل معصول ہیں اس دماغ کے اندر بجلی کا کرنٹ دوڑتا ہے دیکھیں پاکستان میں بجلی ہونا آپ کے دماغ میں ہر وقت بجلی رہتا ہے اور سائنس کہتی ہے کہ اتنی بجلی ہوتی ہے کہ زیرو وارٹ کا بلپ جلائے جا سکتا ہے کتنی بجلی ہوتی ہے یہ وہی بجلی ہے جو دماغ سے پورے جسم میں دوڑتی ہے جب کسی شخص کو پیلالیسز ہو جائے فالد جس کو ہم کہتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے ہاتھ موجود ہیں خود نہیں ہلا سکتا مسلز پٹھے ہیں سکوچھے ٹانگیں چل لی سکتا کیونکہ دماغ سے جو کرنٹ جانا تھا وہ کرنٹ نہیں جائے اور جب تک وہ کرنٹ نہیں جائے گا پٹھا ہل لی سکتا اس کے مسلز مو بھی نہیں ہوسکتا تو دماغ میں آپ کی بجلی ہے یہ بجلی پورے جسم میں دوڑتی ہے تو اب اس بجلی کا والٹیج بھی ہوگا آپ کی گھر میں اکثر یہ ہوتا ہے جو تو بجلی پاکستان پر بہت کم آتے ہیں والٹ کم ہی آتے ہیں نا اکثر یا کبھی ایک دم زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح دماغ کا بھی حال ہے تو سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ ایک عام انسان جو اپنے صرف دماغ کو استعمال کرتا ہے ذہن اس کے اختیار میں نہیں استعمال کرنا وہ جب سوچتا ہے کسی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے یا زندگی کا کوئی مقصد اس کو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے جس تجو کرتا ہے گھر سے وہاں نکلتا ہے کوئی بھی سوچ ہو چاہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی جس تجو ہو کسی پلاننگ کے حوالے سے ہو یا کسی مسئلے کو سالف کرنا ہے مسئلے کا ہر ڈھوننا ہو تو وہ جب سوچتا ہے تو اس کی برین فرکنسی جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بیٹا اور یہ ہوتی ہے 20 cps cycles per second یا ہرٹس اس رینج پہ عام آدمی سوچتا کوئی بھی پرابلم جب گستا آتا ہے تو آپ کی یہ بیٹا فرکنسی سے اوپر چلے جاتے ہیں بہت گستا جب آتا ہے بہت گستا جب آتا ہے گاما میں چلے جاتے ہیں ایک طرم ہائپر برین ہو جاتا ہے کچھ بچے ہائپر ہوتے ہیں ان کی فرکنسی بھی اوپر ہوتے ہیں جب بہت سارے لوگوں پر تحقیقی جو بہت ہی کامیاب میں عام کامیابی کی بات نہیں کرتا وہ کامیابی جو پر کام آدمی سوچ نہیں سکتا جسے بیل گیرس کی کامیاب جو کالیج ڈروپ آنٹس ہیں ایسی کامیابی کامیاب لوگوں کی جب انہوں نے تحقیق کی ان کو لیبورٹیس میں بھلا کے تو پتا چلوا یہ لوگ جب سوچتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو ان کی برین فرکنسی اس سے کم ہوتی ہے چودہ سے سانت سائیکل پر سیکنڈ ہوتی ہے اچھا جی تو پھر کیا ہوا اس میں کمان اس سے کیا پرد پڑتا ہے کہ بیس سائیکل پر سیکنڈ ہو یا دس سائیکل پر سیکنڈ ہو فرک ہے عام آدمی جب آپ کو جب لے دے گا یا تھکا ہوا ہوگا تو اگر اس کی برین فرکنسی کم ہوگی تو وہ یہاں آکے سو جائے گا سلی یعنی چودہ سائیکل پر جب آپ پہنچتے ہیں آپ کی برین فرکنسی کم ہوتی ہے تو آپ کو غنو بھی تائی ہوتی ہے اور آپ نیند میں چلے یہاں تک بات سمجھ نہیں آپ آپ جاگ نہیں رہ سکتے ہیں آپ جاگے نہیں رہ سکتے ہیں آپ جاگے نہیں رہ سکتے ہیں لوگوں کے جو ذکر بہت کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں ان کے علاوہ آپ انسان سو جائے ہیں یہ جو لوگ تھے ان کو جب انہوں نے مختلف مسائل دے گئے کہ یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے وہ تو سوچ رہتے ہیں اور ان کی بریدنسی کم ہوئی تو وہ بیدار نہیں نیم میں نہیں آئی ہوں تو وہ نیم میں داخل نہیں ہوئی اب یہ جو لائن ہے بیچ کی یہ بسیکلی سپریٹر ہے یا ڈیوائیڈر ہے دو دنیاوں کے بیچ یہ دنیا جماعت کی دنیا یہ دنیا جہن کی دنیا یہ دنیا مات کی دنیا یہ دنیا یہ دنیا غیر مات کی دنیا یعنی جسم تو آپ کا مات کی قانون کا پابل ہے جب آپ کی بریدنسی لوگ ہوتی ہے جسم تو پابل ہے آپ مات کی ذہن آپ کا آزاد جب تک بریدنسی یہ رہے گی آپ کا ذہن آپ کے دماغ کے کنٹرول میں ہے کیونکہ آپ کا دماغ کنڈیشن ہے کنڈیشنی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں ماحول آپ کو کنڈیشن کرتا ہے نا اکایت کنڈیشنی کے آپ کی کیا صحیح ہے کیا غالت ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کالی گلی رسہ کاٹیں گی تو مصیبت آ جائے گی یہ ساری کنڈیشنی آپ کی تو جب تک بیٹا فریکوینسی میں بریدن رہتا ہے شعور کی حالت میں تو آپ کا برین آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے مسئلہ ایک شخص کی کیسا ہے کہ جی میں کسی سے بات کرتے ہوئے میرے حال پہ نام دے کوئی سونٹ کہتا ہے ان بیئے کہا کہ میں سٹیج پہ آتا ہوں اور جب پریزنیشن دن ہی ہوتی ہے تو میں بھول جاتا ہوں ایک بزنس میں کہتا ہے میں جتنی بھی محنت کروں اوہ بزنس کوئی اوپر بڑھتا ہی نہیں ہے آمد بھی بڑھتا ہی نہیں ہے میں کیا ہوں ایک شخص رموکری میں تب کہتا ہے میں اپنے بول سے تابع ہوں دوسری جو آپ مل لی سکتی میں مجبور ہوں اس کے ساتھ نبا کرنا اس کی گالیاں سنویں ساس کہتی ہے کوئی ایسا پیر بتا دو جس کے پاس تابع ہو میں اپنی بہو کو بہو کسی پیر کو دھون رہی ہے ساس کے لیے ساس بہو کے لیے کوئی دھون رہی ہے کہ میں کوئی طریقہ ہو بہو میں اسے کنٹرل کروں کسی نے کسی حوالے سے آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہوتیں ایشوز ہوتیں پرابلمز ہوتیں تو جب آپ پرابلمز کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کی برین فرکنسی بیٹا ہوتی اور بیٹا میں آپ اپنے ذہن کو استعمال نہیں کر سکتے ضرب دماغ کو استعمال کریں اچھا دماغ کیا ہے جو ماں باپ نے کہا وہ دماغ نہیں ہے جو بچپن میں اثاردار نے کہا وہ دماغ میں ہے جو بڑے گوڑوں نے کہا وہ دماغ میں اس سے آپ کی کنڈیشنی ہوگی ہے اور یہ کنڈیشنی بڑی خطرناک چیز ہے ایک شخص کہ جس سے بڑی ذات اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محبوبِ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک آثنتیسی کی ثابت کی اپنی ثابت کیا کہ آثنتیگ ہوں اس کے بعد جب پیغام حق دیا تو کئیوں نے قبول نہیں کہ جانتے تھے سچ گیا رہا ہے کبھی جھوٹ نہیں بڑا آج تک وہ ذات تھی کہ جس نے آج تک اپنے گھوڑے یا پھوٹ کو تازیانہ چابت نہیں بھائی جانواروں کی جو رحم کی society of cruelty for the prevention of animals اس سے بڑا حسان کون ہوگا کہ جس نے اس دور میں چودہ سو سال پہلے اپنے کسی جانوار کو چابت نہیں بھائی پیغام حق آیا بلکل صحیح صاحب سمجھ میں آتا تھا منطق سمجھ میں آتی تھی یہ بدھ ہے نہ ہر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے میں اس کی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں منطق تو کہتی ہے نا کہ غلط ہے مگر کس چیز نے روکا تھا ان کو پیغام حق کو بھول کرنے میں condition برسوں سے آپ آؤ اجدار کی باتیں برسوں سے بھتوں کو پوچھا تو بچمن میں جہاں آپ کے والد آپ کو لے گئے by the time یہ modern psychology کہتی ہے میں نہیں کہتا medical science کہتی ہے psychology کہتی ہے by the time when you are seven to eight years old آپ کی شخصیت بن رہے گی اب ساری زندگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جو بھی تبدیلی ہوگی وہ اسی تبدیلی کے حوالے سے ہوگی so friendly speaking ایک جملہ انگلیز میں کہہ رہا ہوں you never learn anything new after the age of seven ساتھ ساتھ کے بعد آپ کوئی نئی چیز نہیں سیکھتے جو سیکھتے ہو وہ پرانے جو آپ کے پاس تصورات اقائد اس کے حوالے سے نئی چیزوں کو آپ absorb کرتے ہو اس کو distort کرتے ہو delete کرتے ہو change کرتے ہو accept کرتے ہو absence پیدا کی تھی اس حق کے خلاف کھڑی ہوگی تھی ایک پورت بہت بڑی پورت اسی وجہ سے کنڈیشن ہی تھی تو آپ کا رہن کنڈیشن ہوتا ہے جب آپ بیٹھ آنے ہوتے مگر بجبوری ہے کہ آپ الفا میں جا نہیں سکتے جاؤ بھی سو جاؤ کہ جب سو ہوگا کیا کرو کہ کچھ بھی نہیں کرتے کچھ نہیں کر سکتے نا نین میں کیا کرتے ہو کروٹ بدلتے ہو کچھ لوگ بولتے ہیں ایک دوست بہت پریشانت ہے ہمارے پاس آیا میرے پاس آیا ایک دوست تھا کہتے ہیں ہاتھ میری بی بی مجھے بہت شک ہوتا ہے میں اس کو بتا بتا کے کر دیا کہ میں ایسا نہیں ہوتا ہوتے ہیں کچھ لوگ شک کی اس کو پیرنویٹ کہتے ہیں انگریز ہی میں میں نے کہا ایک کام کریں آج رات سے جب تو سو جائے